ہیلو گائز اور آج میں ایک نیا پرڈکٹ پھر لے کر آیا ہوں اور اس کا ریوی ویڈیو آج میں کروں گا اور وہ ہے بی سی ڈبل اے تو میں آپ کو بتاؤں گا کون سا یہ برینڈ ہے نیا ایک برینڈ اور اس میں کچھ خاص ہے اس بی سی ڈبل اے میں تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ابھی سبسکرائب می چینل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے بیل آئیکن کو تبا کر اور پلیز لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گائز یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو دیکھتے رہیے یہ میرا پورا ویڈیو موسیقی 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 وہ ہے ایکس ایل آر ایٹ یہ ایک انڈین برینڈ ہے بہت بڑیا ایک نئے فارمولا اور نئی سٹریٹیجی کے ساتھ یہ مارکٹ میں ایک نیا برینڈ بھی لانچ ہوا ہے اور کافی اچھے پرڈکٹس اس نے نکالے ہیں اور اس کا پہلا پرڈکٹ بی سی ڈبل اے پلس پلس اس میں کیا ایسا خاص ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں اور پورا ویڈیو میرا دیکھئے گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بی سی ڈبل اے کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو جن کو نہیں پتا جو پہلی بار میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ بی سی ڈبل اے برانچ چین ایمینو ایسیڈز ہیں یہ ایمینو ایسیڈز کا چین ہے اور ان چین سے ہی پروٹین بنتا ہے یعنی کہ پروٹین جب بریکڈاؤن ہوتا ہے تو بی سی ڈبل اے میں ہی کنورٹ ہوتا ہے ایمینو ایسیڈز ہی ہمارے مسل ریکووری میں ہلپ کرتے ہیں سیمپل ویڈ میں بات کریں تو بی سی ڈبل اے is a simple form of protein that directly helps in recovery of our muscles بی سی ڈبل اے ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے کیا اس کے فائدے ہیں اب یہ میں آپ سے بات کرتا ہوں جب ہم جم میں ٹریننگ کرتے ہیں تو ہمارا جو مسل لاؤس ہوتا ہے وائل ٹریننگ وائل سٹریندھ ٹریننگ اور یہاں کارڈیو کرتے ہیں تو ہمارے جو مسل کے فائبر ہوتے ہیں وہ ٹرینڈز ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ بی سی ڈبل اے لینے سے وہ ٹرینڈ ہیں ان کو recovery میں رکھتا ہے ان کو مسل کو ٹرینڈز کو ٹوٹنے نہیں دیتے بی سی ڈبل اے مسل کی recovery بنی رہتی ہے اور ہمارا جو فیٹ لاؤس وہ پرموٹ ہوتا ہے یعنی کی ہمارے جو فیٹ ہے وہ انرجی میں کرمرٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا مسل بچ جاتا ہے وہ ہمارا muscle loss کم ہو جاتا ہے so this is the main benefit of BCAA ہم اس کو while workout intra workout لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں BCAA++ کے بارے میں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی پیکنگ کی بارے میں تو پیکنگ اس کی بہت ہی high quality کی پیکنگ ہے international quality کی پیکنگ انہوں نے کی ہے جیسے کہ کچھ international brands میں نے پہلے use کی ہوئے ہیں سیم ویسی ہی اس کی پیکنگ ہے اس کا جو فارمولا ہے اس کا نیا جو فارمولے آئے ہیں وہ بھی کافی اچھا فارمولا ہے اس کا بات کرتے ہیں اس کے flavor کے بارے میں میرے پاس golden apple flavor اس کا ہے اس time اس میں اور بھی flavors جو آتے ہیں وہ ہے fruit punch watermelon اور pineapple تو اور بھی یہ flavors available ہیں اس میں تو آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں flavor تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں 6000 mg of BCAA ہے اس میں 1500 mg اس میں glutamine 500 mg اس میں arginine 180 mg of electrolytes اس میں ہے جیسا کہ اب سب جانتے ہیں BCAA سب سے پہلے بات کریں 6000 mg اس میں 211 کی ریشو ہے لوسین جو 3 gram اس میں isoleucine 1.5 1.5 ویلین 1.5 2 1 1 کی proper ریشو جسے BCAA بنتا ہے جسے جو بلکل صحیح ایک ریشو ہے اس کی تو کئی بار کیا ہوتا ہے کچھ پروڈکٹس میں آپ دیکھیں گے 811 کی ریشو ہے کوئی ایسی ریشو بتائی گئی ہوگی وہ بالکل فیک ہوگا 211 کی ریشو ہی ایک BCAA کی صحیح ریشو ہے اس کے بعد بات کریں 1.5 gram of glutamine کا مطلب ہے کہ ہمیں جو protein synthesis میں help کرتا ہے glutamine وہ بھی ہمیں مر رہا ہے جو protein ہمارا اس میں argenine ہے 0.5 gram argenine جو ہے ہماری vascularity کے لیے pump کے لیے کافی ایک بڑی supplement ہے جو وہ بھی اس میں available ہے so this is a complete form of BCAA اور اس کے ساتھ electrolyte ہے اس میں تو electrolyte ہماری جو نجی کو maintain رکھنے میں کافی helpful ہوتا ہے اب بات کریں گے BCAA plus plus کیوں ہے کیوں کی اس میں جو دو چیزیں ہیں جو شپیشل ہیں جو جس کے بارے میں بتا رہا تھا جو مجھے سب سے اچھی لگی اس پروڈکٹ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے instant آئیزد کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم 300 ml water میں 400 ml بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ instantly اس میں mix ہو جاتا ہے یہ formula جو instant BCAA plus ہے اپنے آپ گل جائے گا آپ کو shake کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ اس کی best part جو مجھے لگا second یہ vegan BCAA ہے جیسے کہ ایک non wedge ہوتا ہے ایک vegetate نہ ہوتا اور ویگن ہوتے ہیں جو milk products یا animals سے جو produce ہوئے products ہیں ان کو بھی use نہیں کرتے وہ ویگن ہوتے ہیں تو یہ ویگن کیسے ہے کیونکہ بہت سارے BCAA ہوتے ہیں وہ duck feather سے بنائی جاتے ہیں یا human hair سے جو انسانوں کے بالوں سے BCAA drive کیا جاتا ہے یا دک کے feather سے BCAA ڈرائیو کیا جاتا ہے تو ہوتا کہ وہ mostly non vegetarian میں آ جائیں گے اور non vegetarian category میں ہی ہوتے ہیں mostly تو this BCAA plus is a vegan BCAA ان لوگوں کے لئے بہت بڑی آیا جو کوئی بھی animal product نہیں کھاتے animal product نہیں use کرتے ان کے لئے یہ فلیور ہے اس کا normal فلیور سے تھوڑا سا different ہے مگر کافی tasty ہے normal فلیور سے تو باقی فلیور بھی اس کے میں ٹرائی کروں گا وہ بھی تو اس کے بارے میں ریویو ضرور دوں گا مگر اس کا یہ والا فلیور بہت ہی بڑی آپ کوئی بھی ٹرائی کرنے کے 300 ایمل پانی میں آپ اس کے 3 سکوپ ڈالیں تو وہ ایک سرونگ بن جائے گی تو آپ اس کو دیورنگ ورک آر سپ کر سکتے ہیں تو آپ کو انرجی آپ کی بنائی رکھے گا اور آپ کی مسر رکبری بنائی رکھے گا تو آپ کا مسر لوس جو ہے بلکل کم ہو جائے گا اور آپ کی فیر لوس میں کافی حل کر گا یہ تو دوسری بات ہے کہ اگر آپ ریس ڈیز ہیں آپ کے جس دن آپ ورک آٹ نہیں کرتے تو اس دن آپ اس کا ایک سکوپ لے سکتے ہیں کسی بھی ٹائم تاکی آپ کی جو مسر رکبری وہ اگر اگر کو بائے کر چاہیے تو آپ ایمازون سے بائے کر سکتے ہیں اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے آپ نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں وہاں سے اس کا ایم آر پی 1850 ہے اس کی پیکنگ جو ہے وہ 450 50 گرام کی پیکنگ ہے اور 15 گرام کی ایک سرونگ ہے اس کی تو اس حساب سے ایک منت کا آپ کا سٹیک ہے تو ایک منت کے لیے آپ کا پورا چلے چھے ریویوز بتا چکوں سپور می چینل ویڈیو 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 ویڈیو